السلام علیکم ویورز آج کے اس ویلوگ میں بہت بڑے بڑے انکشاف ہونے والے ہیں پاکستان کے خلاف ایک اور گھنونی سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش ہوگی بے نکاب اس ویلوگ کے اندر دوسری جو بڑی چیز ہم آپ کو بتائیں گے اس ویلوگ میں وہ یہ ہے کہ صدر عاصف زرداری نے اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور یہ اجلاس کیوں کیا جا رہا ہے اس کی اندر کی کیا کہانی ہے آپ کے سامنے رکھا جائے گا ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی ہم نے بتانا ہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے بانی ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں کی سچائی آپ کو اس ویلوگ میں پتہ لگے گی ورڈ صاحب سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے خلاف ایک اور سازش ہو رہی ہے وہ کیا پاکستان کے خلاف فرحال بہت گھنونی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی کے کانسل جنرل امبیسی پر حملہ کیا گیا پاکستان کے پرچم کی تظلیل کی گئی بنو واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے پھر امریکن کانگریس سے ایک قراردات منظور کروائی گئی اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سائیڈ فیکٹ تھے پاکستان پر اقوام متاعدہ سے ایک ڈریکشن کروائی گئی یورپی یونین سے جی پی ایس کے بعد اب جو ہونے جا رہا ہے وہ بالکل قابل پرداش نہیں ہے امریکہ کا سب سے بڑا جو ایوان ہے یا پاکستان کا بھی سب سے بڑا جو ایوان ہے اس کو سینٹ کہتے ہیں سینٹ میں مارکو رو بیو ایک سینٹر ہیں انہوں نے ایک بل پیش کیا ہے جس میں انہوں نے الزام آئیت کیا کہ پاکستان پر کی تمام مالی امداد بند کر دینی چاہیے اس پر پبندی لگا دینی چاہیے اور پاکستان جو دہشتگردی میں ملبس ہے اس کی تحقیقات بھی کرنی چاہیے پاکستان کے اوپر دہشتگردی کے جو الزامات ہیں یہ بڑی دیر سے لگا رہے ہیں بڑے پرانے الزامات ہیں لابنگ کرتے ہیں نا پاکستان دشمن اناثر اس پر لابنگ کرتے ہیں آپ دیکھیں نا پہلے زبانی بات ہوتی ہے اب انہوں نے سینٹ میں پیش کر دیا یہ سینٹ کا حصہ من گیا اب ادھر تک تو بات شاید روٹین میٹر ہے کہ یہ بکواس کرتے رہتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈیا ہے اس کو انپار کیا جائے اسے نیٹو فورسز کے جو ملک کا سٹیٹس ہے جو مالک نیٹو فورسز کے ممبر ہیں اس کا سٹیٹس دیا جائے اس سٹیٹس میں اس کو انپار کیا جائے اسے جہاز دیا جائے ایف سکسٹین دیا جائے اسے اسلا برود دیا جائے اور اس کو امداد بھی دی جائے کیوں؟ اس کے پیچھے یہ بات اور سٹوری کا فرما ہے کہ چائنہ پر انڈیا کو امریکہ حابی کرانا چاہتا ہے اور چائنہ اور پاکستان کے خلاف یہ قراردات بل پیش ہوئے سینٹ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنی بہترین لابنگ کرے گا جس سے یہ بل اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا اور اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ بھی انوالو ہے اس بل کے پیچھے جو پیش ہوا ہے آپ کے اس کو ماضی میں لے چلوں تو یہ بھی بتا دوں کہ ظلفی بخاری اور مہربانو قراشی انہوں نے بریٹش پارلیمنٹ میں بھی یہ قراردات پیچ کرانے کی کوشش کی تھی پندرہ سو پارلیمنٹیرین ہیں بریٹش کے بیس کو یہ انوائٹ کر سکتے ہیں اس میں پریٹی پٹیل ایک خاتون ہے انڈین نزاد پارلیمنٹیرین اور بریٹش وہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی موقع حادثے خالی نہیں جانے دیتی ہیں وہ پاکستان کے خلاف ساشیں کرتی ہیں اس بیس کے گروپ کو وہ لیڈ کر رہی تھی انہوں نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف اسی قسم کی الزامات لگا کے تو پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں بریٹش پارلیمنٹ میں پھر وہ بیس اور پندرہ سو کی کوئی ریشو سمجھ نہیں آئی تو وہاں سے تو بری طرح نکامی ہو گئی ہے اب اس کو کاؤنٹر کرنے کی شدید ضرورت ہے تو صدر صاحب نے جو اجلاس بلایا ہے اس کی کیا کہانی ہے صدر نے اجلاس اس کی بلایا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جسٹس عدلیہ کے حوالے سے حکومت کافی پریشان ہے اسیمبلیز کا ایک ڈیکورم ہے جب آپ آن ڈی فلور بات کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو استثنہ ہے اس میں آپ کو عدلیہ یا کوئی سپیریئر جو پارلیمنٹ یا کوئی بھی آپ کو بلا نہیں سکتا آپ کی بات پر اتراز نہیں کر سکتا اس وجہ سے جو اب قومی اسیمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں عدلیہ کے مجودہ فیصلوں کے حوالے سے دھواں دار تقریر ہوں گی منصوبہ بندی ہوگی قانون سازی ہوگی قرارداتیں پیش ہوں گی قانون سازی تو نہیں ہو سکتی وہ ان کے بعد دوتا ہی نہیں ہے پر قرارداتیں پیش ہوں گی میرا خیال ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ دیفنسیو موڈ میں آ جائے گی عمران خان کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ تو اب انہوں نے حکومت نہیں یہ تیع کر لیا بلکہ ساروں نے یہ تیع کر لیا وہ یہ کہ اس کو اڈیالا جیل سے ہنیمون پیریٹ سے نکال کے اس کو آرمی ٹرائل کے لیے آرمی کی کسٹڈی میں دے رہے ہیں جہاں پہ ان کی ملاقات بھی بڑی لیمٹیڈ ہوگی یہ دو دو سو ڈیلیگیشن جو ملتے ہیں جا کے یہ نہیں مل سکیں گے عمران خان صاحب جو ادائیات دیتے ہیں جلاو گراو کی ادھر بیٹھ کے وہ نہیں دے سکیں گے سینسرڈ ملاقات ہوگی وہ بھی صرف بلڈ ریلیشن سے اور نہ کوئی پنچائتیں لگیں گی نہ کوئی جم ہوگا نہ کوئی واتس اپ پہ بیٹوں سے بات ہوگی اور نہ ہی کوئی کولر اور مرات ہوں گی تو اگر بیٹے خود برائے راس ملنے آجائیں کیونکہ وہ کی بڑی ریلیشن ہے تو وہ تو پاکستان آئے نہیں اس وقت سے تو وہ پاکستان آئے نہیں تو پاکستان آئے ملیں وہ میرے خال ملنے گی پر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی انہیں آنا پڑے گا یہ بات ہے یہ تھی جو ایمپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتانی تھی ہمارا ویلوگ اسی طرح سے دیکھتے رہی ہے سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے